اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے اس ویڈیو لیکچر سیریز میں جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامی سٹوڈنٹس یہ ویک نمبر سیون اور ویک نمبر سیون کا لیکچر نمبر فور لیپ کلاس ہے پریویس لیکچر میں ہم نے انہیریٹنس کے بارے میں پڑھا اس کی امپلیمنٹیشن کی ہم نے یہ جانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ پیرنٹ کلاس کو چائلڈ کلاس کے ساتھ کیسے انہیریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے اپنے ایگزمپل دیکھے ہوں گے پریویس ویڈیو کے اندر ایک ایگزمپل کیا جس کے اندر ہم نے پیرنٹ کلاس کو چائلڈ کلاس کے اندر ایکسیس کیا اور چائلڈ کلاس کا جو اوبجیکٹ ہے اس سے ہم نے پیرنٹ کے ممبر اور چائلڈ کے ممبر کو کال کیا آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر میں یا آج کے لیپ کلاس میں آج ہم دوبارہ سے single inheritance کا جو topic ہے اس کو دوبارہ سے کریں گے اس کی اوپر کچھ اور example تاکہ آپ کو single inheritance جو ہے اس کی سمجھ آسکے سو آئیے چلتے ہیں اپنے id کی اوپر تو اس سے پہلے جو ہم نے example کیا تھا وہ میں آپ کو دوبارہ سے revise کروا سکوں ہم نے parent class کا نام رکھا parent اس کے بعد ہم نے ایک data member لیا x اور اس کے بعد ہم نے input function لیا جس کے اندر ہم نے x کو initialize کر رکھا ہے اس کے بعد ہم نے child class کو inherit کروایا with the help of colon symbol with the accessibility mode of public اور اس کے بعد name of the parent class جو کہ parent ہے child class کا ایک member y کو ہم نے public specifier سے integer declare کیا اس کے بعد ہم نے public specifier ایک function لکھا اس کا return type wide ہے function کا نام get اور اس کے جو parameters ہمیں نہیں چاہیے اس کے اندر ہم نے y کو initialize کر رکھا ہے اور y کو print کر رہے ہیں پھر ہم نے main function کے اندر ایک simple سا message print کیا ہے welcome اس کے بعد ہم نے child class کا object بنایا اور اس کے بعد ہم نے parent class کا function child class کا function parent class کا data member اور child class کا data member جو ہے اس کو call کیا ہے اسی child class کے object سے یہ previous lab class میں ہم نے یہ ایک example کی تھی اب یہاں پر اس میں توڑے سے experiment کرتے ہیں let's see اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پر کوئی member public کی بجائے ہم اس کو private کر دیں private تو کیا یہ member ہم لوگ اس child class میں access کر سکتے ہیں parent class کے ساتھ already ہم relation میں ہیں کس relation میں ہیں public جو کہ ہم نے modes آپ operation ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس different types of inheritance ہم کر سکتے ہیں تو let's say اگر آپ کے پاس inheritance کا mode public ہو اور ہمارے پاس کوئی بھی member private ہو آپ کے parent میں تو کیا اس x کو data member ہے یا let's say function ہو اس کو بھی ہم private کر دیتے ہیں کیا ان دونوں کو ہم child class میں access کر سکتے ہیں تو let's see اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم اس کو یہاں پر ایک دوبارہ سے see out کرتے ہیں y is equal to sorry x is equal to x ہم کر کے آ رہے ہیں کہ ہم نے child class کے function میں x کو call کیا ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی کسی data member کو ایک class کے member کو دوسرے class کے اندر call کرتے ہیں یا reuse کرتے ہیں تو object کی ضرورت نہیں ہوتی سو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم نے x کو print کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کہ وہ ہے private member تو کیا private member ہم لوگ access کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس public relationship ہو single inheritance میں سو let's see یہاں پر ہم سارے جو functions ہیں اس کو comment کر دیتے ہیں ان سب کو صرف get function کو ہم call کر رہے ہیں جو کہ child class کا ہے لیکن اس child کے اندر ہم نے x کو use کیا ہے x is the data member of the parent class تو اس کو اب غور سے دیکھنا ہمارے پاس یہاں پر ایک error آیا error کیا ہے وہ error یہی ہے کہ ہمارے پاس جو class ہے جو ہمارے پاس یہاں پر x ہے x is the member of parent جو کہ private ہے تو private کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ it cannot be accessible outside of the class یہاں پر تو آپ اس کو use کر سکتے ہو جتنا آپ چاہیں use کر لیں لیکن آپ inheritance میں بے شک آپ کسی بھی relationship میں ہو آپ private member کو child class میں بھی use نہیں کر سکتے سکتے ہو ہم اس کو پرائیویٹ سے ختم کر کے protected کر دیتے ہیں اب پرائیویٹ سے ہم نے اس کو protected کیا سکتے ہو protected کے بعد ہم again child class کے get function میں اس کو use کر رہے ہیں تو ہم نے کہا تھا ایک slide میں کہ ہمارے پاس جو protected members ہیں وہ accessible ہوتے ہیں child class میں relationship آپ کا کونسا ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے فیلحال ہم public use کر رہے ہیں سو لیٹس سی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے function program کو compile کیا there are no errors ہم نے صرف ایک function کو call کیا ہے get function اب get function کے اندر x اور y دونوں کو use x ہمارے پاس member ہے private protected اور y جو member ہے وہ ہے public لیکن یہ parent کا ہے اور یہ child کا ہے سو لیٹس اس کو run کرتے ہیں ہمارے پاس y ہے 200 print ہوا لیکن x accessible تو ہوا لیکن وہ initialize ہے by zero کیوں کیونکہ ہم نے x ہے وہ in armory ہم initialize کرتے class کو ہم نے call نہیں کیا اس کو بھی call کر لیتے ہیں let's see let's see یہ پہ call کر لیتے ہیں یہاں اوپر ہم call کر لیتے ہیں input function کو call کر لیتے اب input function کو ہم نے call کیا again دوبارہ یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ کسی member کو دوسرے class میں use کرتے ہیں تو آپ object کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے میں directly لگ کر تو میں ساتھ میں لگ دیتا ہوں function call لیکن یاد دکھنا جو function ہے وہ ہمارے پاس private اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا private member is not accessible within the child class بے شک آپ کسی بھی relationship میں ہو فیلال ہم public میں تو میں اس کو دوبارہ protected کر دیتا ہوں تو protected members are accessible within the child class تو دوبارہ compile کرتے ہیں no errors no warnings اب آپ دیکھ رہے کہ یہ initialize ہوا بلکہ میں یہاں سے اس کا see out ختم کر کر پرنٹ کرنا چاہوں گا parent class base class میں یہاں پر آپ دیکھ کریں کہ یہاں پر ہم نے protected members کو use کیا child class کے اندر پہلے input function کو call کیا وہ message تو آپ کا آرہا لیکن input message کے call کرنے کے ساتھ اس نے کیا کیا x کو initialize کیا x کو initialize کیا اس کے بعد کیا ہے کہ y کو ہم نے print کیا y 200 print ہوا اور اس کے بعد x کو ہم نے print کیا x already initialize ہو چکا ہے 100 تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے protected members کو access کیا تو protected members access ہو رہے ہیں اب let's see any protected members کو parent کے ہیں اس کو ہم use کرتے ہیں outside of both of the classes let's see main function میں call کرتے ہیں input function کو اب یاد class سے belong کر رہے ہیں so let's see input function is not accessible لیکن وہ protected ہے وہ error کر رہے ہیں کو it is only accessible within the child class but not accessible outside یہ وہ table میں نے آپ کو بتا جاتا وہ اں سے آپ کو صحیح سے سمجھ آئی ٹھیک ہے اب outside of the class input function جو کہ protected have accessible نہیں ہے اگر اپس کو دوبارہ سے public کر دیتے ہیں تو وہ accessible ہوتا ہے آپ کے parent class میں بھی sorry child class میں بھی اور main function میں بھی آپ اس کو reuse کر سکتے ہیں no error no warnings آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا input function ہے وہ call ہوا اور اس کا اپنے کام بھی کیا یہ آپ کے پاس single inheritance کے بارے میں اب آپ دیکھیں گے next lab class میں آپ بتاؤں گا modes جیسے ابھی میں نے public کے بارے میں آپ کو بتایا تو اس کے بعد relationship وہ بھی change کریں گے لیکن فیلحال یہاں پر میں نے آپ پہ جو ابھی practice کروائی کہ parent class کے members کو آپ child class کے اندر آپ کیسے use کر سکتے ہیں تو ہم نے x کو use کیا جو parent member ہے پہلے private کیا پھر protected کیا اور public بھی کر سکتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہم نے member function کو بھی use کیا جو کہ parent class سے belong کر رہا پہلے ہم نے اس کو private کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو public کیا لیکن یاد رکھنا فیلحال ہم کون سا relationship use کر رہے ہیں public relationship so students آج کیلئے تنہا کافی ہے next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم modes of inheritance پڑیں گے thank you allah